جیس سلام علیکم بھائی یہ آپ یہاں سے یہاں میں عدال قرآن سے بول رہے ہیں ہمارے بات سے یہاں آت کر رہا ہوں یہ نمبر لکھا آپ کے اس پر اٹھانوے چوپیس اٹھالیس چوالیس چالیس یہاں مجھے دریافت رمیدر سے بولا اتر پر جیس میں بلا شاملی قصرہ کہہ رہا رہا آہاں فرمائے برا مجھے پوچھنا تھا کہ آپ یہاں جو باہر کے جو تصدیق دیتے ہیں تو باہر کے بچے زال جوہاں میں کتنے ہونے کہیں ہیں ستر بچے کا بچے ستر بچے ستر سکر کے کام ہے تو اس کو آپ نے آت پسی نہیں ہوتی ہیں نہیں شکریہ بہت بہت اسلام علیکم سامین 23 ربیو ثانی اور 27 اکتوبر ہے خبر کا انوار ہے گجرات کا وفد کہاں ہے زائر سی بات ہے دو دن سے مغربی اتر پردیش کے علاقوں میں احمد آباد سرخیز سے ایک وفد آئے ہوا ہے 24 دن پہلے ہم نے خبر دی تھی کہ وفد کہاں ہیں اب ہم یہ نہیں بتا پائیں گے کہ وفد کہاں ہیں البتہ ہمیں اتنا علم ہے کہ وفد تین تین کی ٹولیوں میں تین تین کی جماعت میں ہیں اور تقریباً چھے ساتھ ٹیمیں ہیں جو ازلا مدفندہ کا شامنی سہرن پور کہیں بھی جا سکتے ہیں جہاں جہاں ان کی تصدیق کی ضرورت ہے وہ وہاں جا سکتے ہیں یہ آواز آپ نے سنی شروع میں جو میں نے آوڈیو لگائی ہے آپ نے سنی ہے آوڈیو یہ آوڈیو دراصل اس نامنگان آپ نے ابھی چند منٹ پہلے اہمان آباد سرخیز میں جو ان کا سینٹر ہے مرکز ہے وہاں فون کیا تھا فون اس نے کیا تھا ان لوگوں کو ماننا اور کہنا ایسا ہے کہ ہم اسی مدرسے کے لیے تصدیق نماز جاری کریں گے جہاں دارالعقامے میں کم از کم ستر بچے ہوں یہ ان کا کہنا ہے کیوں انہیں اس کا بچارہ کو کچھ پتہ نہیں ہے وجہ اس کی ہے کہ ستر والے قید کا اسلام مذہب سے یا قرآن و حدیث سے یا کسی اصول سے سیرے سے کوئی لینے دینا نہیں اسی ایک بڑی وجہ بھی ہے کہ عم المدارسے دارالعقامے میں رابطہ مدارس میں اپنے آئے الہاق کے لیے دارالعقامے میں صرف پچیس بچوں کا میعار مانا ہے آپ دگنے مان لیجی پچاس مان لیجی یہ ستر والے جو بات ہے یہ حلق سنیچ نہیں اترتے یہ غلط ہے اور آپ اس پر غور کیجئے کیونکہ کورونا کے بعد میں مدارس کے حالات بدلیں ہیں حالات بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ مدارس میں بچے کم ہوئی ہیں مدارس کی آمد کم ہو گئی ہے خرچ جونکہ تو ہیں اساتیدہ ہیں عمارت ہیں مدرسی کی کھانے ہیں بچوں کے اور بہت سارے اخراجات بجلی کا بیل ہے پانی کا بیل ہے یہ سارے اخراجات جونکہ تو ہیں اور کورونا کے بعد سے آمد کم ہو گئی ہے اس لئے آپ اس پر اثر نوغور کریں ستر والے قید کو ہٹائیں اس سے نیجے کچھ آ جائیں پچاس پا جائیں چالیس پا جائیں اور پھر آپ یہ سوچیں دوسرا ہے کہ ہماری اپیر جیسے سرخید والوں سے ہے ایسے اکل کھوان والوں سے بھی گزشتہ دنوں ایک وقت اکل کھوانس آیا تھا جو بار بار اہل مدارس سے سی اے کی رپورٹ مانگ رہا تھا ہمارا ماننہ ایسا ہے کہ سی اے کی رپورٹ اگر سو فیصد نہیں تو پچار فیصد جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ سرکار اس کو مانتی ہے ریجیسٹریشن مدارس کے لئے سی اے کی رپورٹ چاہیے سالہ نہ اس کو قانون مانتا ہے اس کو لیکن سی اے کے معنی چور کے ہوتے ہیں وہ غلط طریقہ رپورٹ تیار کرتے ہیں جیسا آپ کے ایسے وہ لگا دیتے ہیں اہل مدارس جو گوش ورہ تیار کرتے ہیں وہ آپ کو مان لینا چاہیے کہ مدارس کے ذمہ دار علماء کرام ہوتے ہیں دوسرے کے علماء کرام کی جو عزت ہے جو احترام ہے آپ جہاں جائے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے قال اللہ تبارک و تعالی انما یقش اللہ من عبادی علماء وقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو مدارس چلاتے ہیں یہ مدارس کی ذمہ داران ہیں اب مدارس یہ اہمیت افادیت ہے ان مدارس میں علم وحی سیکھا اور سکھایا جاتا ہے یہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے ان کا وقال ان کا احترام باقی رکھنا جیسا ہمارے ذمہ لازمی ہے عام آدمی ذمہ اس طرح آپ کے ذمہ بھی لازمی ہے آپ کہیں جائیں تو سلام کر کے جائیں وہاں عدد سے پیش آئیں پچھلے جنہوں جو سرخید والوں کی رپورٹ آئی ہیں وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ان میں ایک آدمی آتا تھا اور جا کر فوری نہ سلام نہ دعا آپ یہاں بچے کتنے ہیں کھانے کتنے بننے ہیں اس طرح بے حدر طریق سے جاتا تھا اب مجھے بتایا کہ اس کو نکال دیا گیا اچھا ہے کہ آپ لوگوں نے نکال دیا ابھی بھی آپ سے گزارشی ہے کہ آپ علماء کے ساتھ احترام سے پیش آئیں دوسرے کے جو مدارس کے جو تعاون کے طریقے فیلال جو ہمارے دیار مغرب اتر پردیش ہو یا پورا اتر پردیش ہو یا اور بیہار وغیرہ ہوں جو مدارس کے تعاون کے طریقے ہیں جو چندے طریقے ہیں وہ عام طور سے ماہ مبارک کا چندہ ہوتا ہے یا سالانہ اجلاس ہوتے ہیں یا کہ جمعرات کو چھوٹے مقاتل وہاں جمعرات کو آمن نہیں ہو جاتی ہے جمعہ کے مسجد میں آمن نہیں ہو جاتی ہے یہی ہیں عام طور سے سال کے آخیر میں یعنی رمضان مبارک سے پہلے جماعت السانی رجب جب یہ مہینے آتے ہیں تو عام طور سے جو مدارس ہیں وہ مقروض ہونے شروع ہو جاتے ہیں جنہوں یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پڑی آمندی مدارس میں ہو رہی ایسا نہیں ہوتا ہے اکثر جو میں چند کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جو اکثر مدارس ہیں وہ جماعت الاخر کے آخیر میں مقروض ہونے شروع ہو جاتے ہیں دکندار اس حسن الدن کی بلیات پر کہ پیسے دے دیں گے کرد حسنہ دے دیتے ہیں اور پھر رمضان میں جیسے آپ لوگ کیا مداتی ہے پیسے عوام ساتھیں ہیں تو اہل مدارس سب سے پہلے کرد اتارتے ہیں یہ عام حالت اکثر مدارس کی ہے تو آپ وہاں حسن الدن کے ساتھ جائیں اور یہ سوچ کرنا جائیں کہ مدارس لوٹنے والے ہیں لوٹ گئے ہیں رجسٹر میں کیا ہو رہا ہے ان کے اکثر کے رجسٹر بلکل صحیح دوسرے کہ اگر کہیں یہ ہم نے بتلا بھی جا کے وفد آرہا ہے یہ کچھ غلط نہیں کیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مدارس میں یہ تھوڑی بہت خامی ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں گے درست کر لیں گے اب آپ کو یہ بتلا دو کہ احمدباد والوں نے جو اپنا فارم جاری کیا ہے جو اپنا ایک ہدایت نام جاری کے وہ کیا ہے آپ اس ہدایت نام کو سنیں سرخید والوں نے ایک فارم جاری کیا ہے جس پر لکھا فارم برائے سفرائے کرام مکمل پتہ زیلہ کس صوبے کا مندرسہ ہے اور مندرسہ کے پاس کسی بڑے ادارے کا نام مہتیم صاحب کا نام اس میں گرامی صفیر فون نمبر سرپرست طلبہ کی تعداد ملازمین سالنا بجٹ تعلیم کانتک ہوتی ہے یہ آپ اس کی ان پر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور طلبہ درجہ ہفر کتنے ہیں ادارے کا ماتحاد کچھ مقاطب ہیں یا نہیں ہے ایسی چیزیں اس میں پوچھیں ہیں دوسرے ایک ہدایت نمبر یہ بھی جاری کیا ہے کہ آپ یہ فارم آن لین بڑھ سکتے ہیں انہیں ایک وارسٹرپ وارسٹرپ نمبر جاری کیا ہے جس کا نمبر ہے 911 0 66 0 48 27 یہ وارسٹرپ نمبر ہے اس میں آپ فارم فارم بڑھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے جن مدارس کا اب تک معاینا نہیں ہو سکا ہے یا کسی وجہ سے معاملہ زیر اور ہے ان کے لئے اتنی سہولت کر دی گئی ہے کہ وہ اول لائن اپنا فارم بڑھ سکتے ہیں اس کے لئے یہ وارسٹرپ نمبر جو میں ابھی بترایا ہے اس پر آپ ادارے کی مطلوبہ تفصیلات کاغذات بھیج شکتے ہیں تاکہ آپ کو سفر کی ذہمت نہ ہو یہ سرخیز والوں نے لکھا ہے انہوں نے پھر لکھا حالات حاضرہ موجودہ ملکی صورتحال اور حکومتی پالیسی کو مدرد رکھتے ہوئے جن اہل مدارس نے ادارے کا اندراج رجیس شیخن کروا لیا ہے وہ حضرات اپنی ادارے کے اندراج شدہ کاغذ دستابدات کسی نمبر پر ارسال کر دیں جن مدارس نے اب تک کہ سرکاری اندراج نہیں کروایا وہ پہلی فرصت میں اپنی کارلوائی مکمل کرنے اس کے بعد ہی معاینے کے لئے درخواست بھیجیں رجیس شیخن کے بعد ہی تصدیق نامے کے لئے معاینے کے حق دار ہوں گی آخر میں دکھا ایک اہم گزارش یہ ہے کہ ہماری نمائندے جب بھی معاینے کے لئے آپ بھی ہاں پہنچیں اس وقت کسی بھی قسم کی ہدایات ہدایہ و تحایف کا معاملہ نہ کریں جب آپ تصدیق کے لئے احمدباد تشریف لائیں تب بھی ہدایہ و تحایف تکھلی اجتناب فرمائیں محابی نہ لائیں اس قسم کی اطلاعات انہیں موصل ہوئی ہیں برحال یہ ایک ہدایت نامہ ہے آخر میں ہم لکھا ہے حبیب احمد طالب دعا مولانا حبیب احمد ابن مولانا فضل احمد گفردہ یہ ایک مہاہ ادارہ ہے صدقین میں جامعہ دار القرآن اس سے یہ ہدایت جاری ہوئی ہے اس طرح ان کا فارم ہے یہ آپ پاسٹرپ نمبر دوبارہ بتائیں دیتا ہوں یہ ہے 980 660 48 برحال اس طرح باتیں اگر آپ کو اور مزید اس بارے باروں کی معلومات چاہیئے تو آپ ہمارے نمبر 96 27 94 پر رابطہ کر سکتے ہیں سوال کا جواب رہ گیا ہے کہ آج وفد کہاں ہے میری معلومات کو مطابق کہ رات وفد نے مغربی اتر پردیش کے زیلہ شاملی کے قصبہ کرانے کے علاقے میں گاؤں سنہٹی کے مدرسہ سبیر الحدا میں آرام کیا ہے اور صبح منصور کے دورہ کیا ہے راستہ پہلے دینی دارہ اشارت علیہ السلام ہے قصبہ کرانے مہا کا دورہ کیا ہے اور کل اور بھی باغوالی ہے اور حسین پور کا دورہ کیا ہے اب کہاں جا رہے ہیں وہ اس کا پتہ اس نے نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ کئی ٹیمیں ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا غالباً چار پانچ ٹیمیں ہیں ہر ٹیم میں تین چار افراد ہیں وہ سب کی سب اجتماعی اجتماعی گھوم رہے ہیں کوئی شاملی میں ہے کوئی مدفرنگر میں ہے کوئی سہارن پور میں اس سے کسی ایک کے بارے میں نشان حضر کر کے یہ نہیں بتا جا سکتا کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں بلک اتنا معلوم ہے کہ وہ اس حلقے میں ہیں جہاں جن اداروں کا معاینہ ہو چکا ہے ان کا ہو چکا ہے دوبارہ وہاں نہیں آئیں گے جن کا نہیں ہوا ہے ان کا ہونا ہے معاینہ کن کا ہونا ہے جائزہ کن کا ہونا ہے وہ ان کا ہونا ہے جنہوں نے احمد آباد سرخیز والوں کے یہاں اپنا فارم بھر رکھا ہے جیسے میں نے بتا فارم میں وہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں اس کے مطابق وہ تصدیق کرنی ہے اور مجھے یہ معلوم کر کے بہت اچھا لگا کہ کل وہ علماء اکرام کے ساتھ مدارس میں احترام کے ساتھ پیش آئے ہیں جیسے پہلا ہوا کرتا تھا ایسا کل نہیں ہوا ہے